موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی بات میں ہوں دیپکڈو بھال جے جوان جے کسان اور جے ویجیان یہ ناراو آج واقعی میں اپنی پوری گونج میں ہے بھارتی ویجیانکوں نے آج وہ کر دکھایا جس سے بھارت مہا شکتی کی بننے کی راہ پر تیزی سے بڑھ چکا ہے بلکہ انترکش کے معاملے میں تو مہا شکتی بننے کا ایک اور پائیدان پار کر چکا ہے بھارت مہا شکتی بن ہی چکا ہے کچھ معاملوں میں تو آپریشن شکتی کے لیے سب سے پہلے ہماری طرف سے دیش کے ویجیانکوں کو دیش بناتی ہے نبھ دھل اور جل کے بعد انترکش میں سیٹلائٹ کو چند منٹوں میں ختم کر دینا بھارت کی مہان اپلبدی ہے جس کے لیے ہم اپنے دیش کے ہونہار ویجیانکوں کے شکر گزار ہیں آج بھارت کی اسی اپلبدی پر بات چیت کریں گے مگر سیاست ایسی چیز ہے کہ اچھی بات کو بھی نہیں پچا پاتی اور ہوا بھی یہی ہلکی پھول کی چھیٹا کشی ردان منتری کے راشتہ کے نام سمبودھن کے بات سامنے آئی جو بعد میں راجنیتی گھماسان میں تبدیل ہو گئی چرچہ ان کی بھی ہوگی بھارت کے اس انتی کے کیا مہینے ہیں اس پر بھی بات کریں گے انترکش میں ہمارے سرکشہ کس قدر مضبوط ہوئی ہے اور کیا واقعی جیسے پہلی بھی بھوشے وانیاں ہوئی ہیں کہ انترکش یدھ اگلی چنوٹی ہے تو کیا بھارت اس چنوٹی سے نپٹنے کی تیاری آپ کر چکا ہے ایلی تمام مددوں پر کریں گا چرچہ سب سے پہلے پریچے آپ کا اپنے مہمانوں سے کرا دیں ہمارے ساتھ ہیں گوپال کشنا گربال جی جو کی پروکتہ ہے بی جے پی کے پچیس سال سے زیادہ کا راجنیتی کا نبھو بھی رکھتے ہیں بینک کو بڑو دا کے نون ایگزیکٹیو ڈیریکٹر بھی ہیں گوپال کشنا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں وکاس گوبتہ راجنیتی دیشکی راجنیتی پر اپنی رائے رکھتے ہیں لے خک اور بقالت کا لمبا انبھو بھی رکھتے ہیں وکاس گوبتہ آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں روی کمار گوبتہ جی جو کی پورو ڈی آر ڈیو ویگیانک ہیں ڈی آر ڈیو کی پبلک انٹر فیس ویباک کے دیریکٹر بھی رہے اور لے خک بھی ہیں روی کمار جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں اے مارشل ریٹائیڈ ڈھیرج کوکریجہ دیفنس ایکسپرٹ ہیں رکشہ سے جڑے معاملوں پر گہری پکٹ رکھتے ہیں وائیو سینا میں لمبی سیوہ کا انبہب آپ کو ہے اے مارشل کوکریجہ بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ ہیں کوموڈور ریٹائیڈ جیچے سنگ دیفنس ایکسپرٹ 33 سال تک بھارتی انو سینا میں سیوائیں دے چکے ہیں سورکشہ سے جڑے مدنوں پر گہری پکٹ رکھتے ہیں کوموڈور سنگ بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ ہیں کنال نائک ایک یوہ سپیس ایکسپرٹ ہیں گریس میں جونئر سپیس سسٹم انجینئر ہیں انترک شورفکیان سے جڑے تمام مدنوں پر گہری پکٹ رکھتے ہیں کنال ہمارے ساتھ سکائپ کے ذریعے سیدھا گریس سے جڑے ہیں کنال آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے چلیے تو مہمانوں کو پریشہ ہو گیا اب دو چھوٹے چھوٹے راپیٹ فائر راؤن میں ہمارے پاس سوال ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہمارے مہمانوں کو دینا ہے اور آپ فٹ سے میں دونوں سوال پوچھوں گا یس یا نو میں آپ کو کمنٹ کرنا ہے وشلیشن اور اس کا باد میں ہم کر سکتے ہیں لیکن فلحال آپ سے اپیکشت یس یا نو میں ہی جواب دیں شروعات کرتے ہیں پہلے راپیٹ فائر راؤن کے پہلے سوال سے مشن شکتی کے اعلان سے پی ایم نے ویگیانیکوں کا کیا مان بڑھایا ہے یہ سیدھا سا سوال ہے بڑا سمپل بھی ہے گوپال کشنا کرواد آپ سے شروع ہاں بالکل ان کا مان بڑھایا اور دیش کا سوابی مان بھی بڑھا ہے وکاس جی نو کومنٹس روی کمار گپتا بے شک ایمان بڑھایا ہے سوی ایمان بڑھایا ہے اے مارشل ککرے جا ہاں بالکل بڑھایا ہے کوموڈور جی جے سنگ ہاں بالکل سوی بان بھی ساتھ میں بڑھایا ہے کنال نائک ہاں بڑھایا ہے ایم سے بوس کیا ہے چلیے اب دوسرا سوال راپیڈ فائر راؤنڈ کا مشن شکتی پر پی ایم موڈی کے اعلان کچھ چناو سے جوڑنا کیا ٹھیک ہے اس پر بھی کیونکہ آج ہم چرچہ کریں گے گوپال کشنا گوپال آپ سے شکریہ نہیں اگر دیش کا سوابی مان آپ کہہ رہے ہیں بڑھایا ہے تو سوابی مان بڑھانے کے لیے تو ضروری ہے یہ کوئی اچھی اپلپ دی ہے ان کو ساباشی دینا پردان نہیں نہیں کیا چناو سے جوڑنا ٹھیک ہے سر کیسے گلت ہے گلت وکاس گوپتہ نہیں نہیں روی کمار جی جی نہیں اس کا چناو سے کیا سمبند ہے اس کا exactly رکشہ کا سوال ہے دیش کی رکشہ کا سوال ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے چناو اپنی جگہ پہ ہے ہمارے پاس مہمانوں کی رائے ہے اس پر آگے وشلیشن کریں گے لیکن فیلحال اب وقت ہو چلا ہے آج کے ایک کڑک سوال کا اور کڑک سوال ہم اپنی دیش کی جنتہ سے پوچھ رہے ہیں مشن شکتی کیا چین اور پاکستان کے لیے کڑا سندیش ہے یہ ہماری دیش کی جنتہ کے لیے کڑک سوال ہے فیس بک اگر یوز کرتے ہیں ایڈ در ایڈ زی بزنس آن لائن پر جائیں یس یا نو میں اپنے جواب دیں اور پیٹر اگر یوز کرتے ہیں تو ہمارا ہینڈل ہے ایڈ در ایڈ زی بزنس یہاں پر جائیں ہاں یا نا میں اپنے جواب دیں اور آپ کے ریزرٹ کو آپ کے رجحان کو آپ کے سندیش کو ہم شو کے آخر میں شامل کریں گے اور اس پر ہو سکے تو چرچہ بھی کریں گے چلیے تو مہمانوں کا پریشے ہو گیا اور ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل بھی موجود ہے لیکن اس پقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں بہت خاص مہمان ایک اور ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں انیل کاکودکر جی دیش کے جانے مانے نیکلو سائنٹسٹ ہیں پرمانو ارجا آئیو کی ادھیاکش رہے اور بھابا پرمانو انو سندھان کی اندر میں ندیشک بھی رہے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ سے کیونکہ آپ کے پاس سمیں کم ہے اس لئے میں دو چھوٹے چھوٹے سوال آپ سے پوچھوں گا کاکودر صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کتنی بڑی اپدھی آپ اسے مانتے ہیں اور کیا آپ مانتے ہیں کہ دیش نے شاکی درشتی سے ادم پار کر لیا ہے اور پڑوسیوں سے ملتی رکشہ چنوٹیوں کی لحاظ سے ایک اہم کامیابی ہے خاصتر جس طرح سے موڈن سپیس وار کے سائے میں ہم لوگ جی رہے ہیں آنے والے ورشوں میں سپیس کا مہت سامرک درشتہ آدھک آدھک بڑھنے والا ہے یہ بات نششت اور اس درشتی سے آج جو قابلیت حاصل کی گئی ہے وہ بہت مہت پورنا ہے ابھی میرے خیال میں اس کے نشدیک کے بھویشہ میں اس کی درشتی سے ابھی دیکھنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ پرکشن ہے اور اسے ایک ٹیکنالوجیکل اچیومنٹ کی درشتی سے دیکھنا ادھک سیوکتک ہوگا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقنیقی اپلبدی زیادہ ہے لیکن رکشہ کے کشیتر میں سر ہمارے دیش کو کیسے فائدہ ہوگا ڈیفنس کے کشیتر میں ہماری سرکشہ پرنالی کے لیحاظ سے یہ کتنا فائدہ مند ہوگا ٹیکنیکل ایسا ہے کہ سیٹلائز کا استعمال بہت کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے جمین پر نیرکشن کرنے کے لیے کوئی آکرمک قطویتیاں چل رہی ہوں دیش کی خلاف اس میں مسائل کا اٹیک آیا ائر اٹیک آیا تو اس کی جانکاری آہ 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 جلدی سے جلدی ملنے کے لیے آہ وہ کہاں سے آیا ہے آٹیک کو مسائل کہاں پہ ہے اس کے مطلب اس کی دیشہ کیسی ہے گتی کتنی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے اور پھر مطلب جب جب ایسی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو ان کے گائیڈنس کے لیے بھی ہم سائٹلائٹس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایسے سائٹلائٹس مطلب جو شترو ہے ان کے سائٹلائٹس کو مار گرانے کی کشمتہ رکھتے ہیں تو ان کی جو کابیلیت ہے اس میں آپ کافی کشتی پہنچا سکتے ہیں اور اس درشن سے اس کا کافی بڑا مہتو ہے بہت بہت شکریہ آنیل جی ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اور آپ کے ٹپنی واقعے میں مہتوپون ہے اور آپ نے جو باتیں رکھی ہے اس پر ہم آگے وشلیشن کریں گے فیلال آپ کا زی بزنس کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ چلیے اب آگے بڑھاتے ہیں چرچہ کو ہمارے پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ تقنیقی اپلبدی ہے یا سرکشہ کی درشتی سے اپلبدی ہے انترکش کے شیطر میں یہ کتنی بڑی اپلبدی ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن آج جو کم سے کم مجھے بڑا حد پرب کرتا ہے کہ ایسے دن پر جب ہمیں کتنی بڑی اپلبدی لے کر اپنی جنتہ کے بیچ میں ہیں ٹیک ہے ٹائمنگز ایسی ہیں کہ چناؤ کا ماحول میں ہم لوگ سب ہیں اور چناو کے ارد گرد ہی یہ ساری اپلبدیاں ہمیں مل رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس پر راج نیتی ہو وکاس گپتہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا راخل گاندی کا جس طرح سے ٹویٹ آیا تو لگا کہ چھوٹی موٹی چیٹا کشی ہے چلی ہے ہو جائے گیا لیکن اس کے بعد سے وپکش کے نیتاؤں کے لگاتار جو بیان آئے پکش کی بات میں بعد میں کروں گا لیکن وپکش کے نیتاؤں کے جس طرح سے بیان آئے نہرو اور اندرہ گاندی کی اپلبدیوں تک چلے گئے وپکش کے نیتا اور عمر عبداللہ تو کہہ رہے ہیں کیا یہ چناوائیو کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو شکایتیں آپ چناوائیو میں کر سکتے ہیں لیکن اس پر جب دیش اپنی اپلبدیوں کو گھورو منانے کا ایک شن ہے دیش کے لیے اس پر یہ جب راج نیتی ہوتی ہے نیسند ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آج جو ہوا ہے لیکن آپ اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کی ڈی آڈیو ہو یا اسرو ہو ان کی ستھاپنا ساٹھ سال پہلے ہوئی ڈی آڈیو کی نائنٹین ففٹی ایٹ میں ہوئی اسرو نائنٹین سکسٹی نائن میں بنا اور اس سے پہلے اس کا قادر انیس سو باسٹھ سے چالو ہوا اور پچھلے ساٹھ فرشوں میں سیکڑوں سیٹلائٹس اور مسائلز کا پرکشن یہاں سے ہوا اور ان کو سیکسسولی انڈین آرمی میں ستھاپت بھی کیا گیا اور آج جو لگا کہ کہیں نہ کہیں اس لبضی کے پیچھے بھاجپا کے باقی پروکتا اور نیتا سارا کا سارا کریڈٹ کی جو کچھ ہوا ہے وہ پچھلے پانچ سال میں ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ راج نیتی کے لیے ستہ روڑ دل ریسپونسبل ہے آپ یہ دیکھئے اگنی فائیو بھی آئی جس کی رینج آٹھ ہزار کلومیٹر ہے منگل یان بھی ہوا جو ساڑھے پانچ لاکھ کلومیٹر دور پرتوی سے ہے میں یہ کریڈٹ ہر گورنمنٹ کا اپنا اپنا رول رہتا ہے بکاز جی بکاز جی ہر گورنمنٹ کا اپنا رول رہتا ہے لیکن 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 اپنے اپنے لفدی کہہ دینا دوسرے کی اپنے لفدی کو خارج کر دینا یہی تو وپکش کر رہا ہے اگر آپ ان پر آروپ لگا رہے ہیں تو یہی راجلیتی آپ بھی تو کر رہے ہیں دیپک جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سبتہ دل کو اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے یہ کریڈٹ آج صرف اور صرف دیش کے وگیانک اور جو دیش کی سینہ ہے جو اس کو سکسیسولی لانچ کرتی اور انسٹال کرتی ہے صرف اسی کے لیے یہ آج مہدفو پونٹ دن ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے لیکن سر اگر آپ ایک ذمہ دار وپکش ہوتے تو دیش کے پدھان منطری کو اور دیش کی سرکار کو بدھائی دینے میں آپ کو پرابلم ہچکی چاہت کیا ہے اور ہمارے پاس کچھ فیکٹس بھی ہیں جو راجلیتی کی اکچھا شکتی کی اور انگیت کرتے ہیں میں نہیں دور آنا چاہوں گا ڈاکٹر وی کے سارسوٹ ڈی آڈیو کے پور چیف ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے اس میں تو صاف طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجلیتی اکچھا شکتی نہیں تھی ہمارے پاس ہم پہلے سے تیار تھے اس طرح کے کرنے پر اس پر اگر ہم جائیں گے تو بحث دوسری چلق سری جائے گی لیکن کیا آپ مانتے ہیں سارسوٹ جی کا ایک انٹرویو ہندوستان ٹائنز میں بھی آپ پڑھی ہے جو میں نے آج پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سیملیشن ٹیسٹ کر لیا تھا اس وقت ہم نے لائیو سیٹلائٹ کو اس لیے ڈسٹروئی نہیں کیا کی سپیس میں آپ کو ڈیبریز ملیں گی تو آپ ان کا وہ بھارا انٹرویو بھی پڑھئیے تو میں آج سارسوٹ جی کے لیے پر نہیں جانا چاہتا آج ایک بڑا ہرش اور اللہ کا دن ہے دیش کے بگیانکوں کے لیے مجھے لگتا ہے ہمیں 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 کانگریجرلیٹ ہمیں سائنٹسٹوڈے وہ ہمیں 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 دیزرگری اے ایک 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 گوپال کرشن اگروال یہی ایک 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 آروپ جو ہیں وہ ستہ پکش پر بھی لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسے پولٹیسائز کر رہے ہیں آپ کیسے رسپانڈ کریں گے کیونکہ سیم آروپ آپ پر بھی لگ رہے ہیں آپ کے پروکتہوں پر بھی لگ رہے ہیں دیکھیں پولٹیسائز کرنے کی ڈیفینیشن ہے الیکشن کمیشن کی مورڈل کوڈ آف کندق وہاں پہ اس پس روپ سے انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ تو اس کے اوپر کوئی چیز کے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ نہیں لگتا پہلی بات اس لئے یا اس میں نہیں آتا اس لئے پولٹیسائز کرنا یا اس کے لئے الیکشن کے لئے بات کرنا اس کا کوئی ٹیکنیکلی یا جو ہماری ڈیموکریسی ہے پرجات انتر ہے اس میں اس کا اس کیٹیگرائیزیشن نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ساباشی دینا پردانمندری کا فرض بھی ہے اگر اتنا بڑا اچیومنٹ انہوں نے کیا ہے ہمارے سائنٹس نے دی آر ڈیو کے سائنٹس نے تو پردانمندری نے ان کو بدای دیا ان سے باتچیت کیا اور دیش کو سندیج دیا ان کا سوابیمان بڑھایا اور دیش کا بھی سوابیمان بڑھایا اور گلوبلی بھی ایک میسیج دیا جو کاؤنٹر پرڈکٹی بھی کئی بار ہو سکتا تھا چائنا کہتا کہ یہ لڑائی کر رہے ہیں اسپیس وار کر رہے ہیں اس سب پر بھی ایک گلوبل میسیج بھی پردانمندری نے دیا ہے کہ آج ہم کوئی اسپیس وار اور سٹار وارس کی بات نہیں کر رہے ہیں کسی دیش کے خلاف نہیں ہیں ہم اپنی مجبوث ہاتھ میں شکتی کو بڑھا رہے ہیں تو یہ ساری باتوں میں اگر راہول گاندی جس طرح کا گھٹیا بیان انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے ہر چیز کو مجاک ملیتے ہیں وہ کرتے ہیں تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ دیش کا سوابیمان بڑھانے کے لیے آپ پہلے دیکھیں نا انیس سو کے اکوتر میں ہمارے اٹل جی نے اندرہ جی کو کیا کہا تھا کیا درگا کے سمکش کہا تھا انہوں نے یہ کہا تو ہم نے ہر دم کھڑے ہو کے دیش کی اسمیتہ دیش کی سرکشہ اور کسی کے لیے بھی ہمارے نیتیتو آپ رولنگ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یہی ہم ایک سرک کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا اپنا ہے جنتہ انہیں ان کو سبق دے گی یا جو کہنا ہے ہم جنتہ کے ساتھ سمواد کر رہے ہیں دیش کے ویر جوانوں کے ساتھ ڈی آر او ڈی او کے سائنٹریز کے ساتھ ان کے ساتھ پردان منتری سمواد کرتے ہیں وہ ان کا فرج ہے اور وہ ان کی کارشیلی بھی ہے اس کا سواگت کرتے ہیں یہ سیلیبریشن کا دن ہے ہم سب کو یہ بڑا ٹسل کا وشہ رہا ہے روی کمار گوبتہ جی ٹھیک ہے اگروال جی آؤں گا آپ کے پاس میں ٹھیک ہے اگروال جی آؤں گا روی کمار جی اس سے پہلے کہ میں اس کے ٹیکنیکل پکش میں جاؤں تھوڑا سا اسے وقت کی نزاکت آپ کہیے یا جو بھی کہیں یا درباگیا کہیں کہ ہم اس پر راجنیتی کو ڈسکس کر رہے ہیں اتنی بڑی اپلبدی پر لیکن اس کو کرنا بھی بڑا ضروری ہے اور ایک سوال اس میں بار بار ستہ پکش اور وپکش کی طرف سے آ رہا ہے وہ ہے راجنیتی کی اکچھا شکتی وپکش کا یہ آروپ ہے کہ نئی صاحب یہ تو ہمارے ٹائم سے ہی چلا آ رہا ہے اس میں ہماری اپلبدیاں بھی شامل ہیں جبکہ ستہ پکش کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے شروعات پہلے سے ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن راجنیتی کی اکچھا شکتی نہیں تھی آپ تھوڑا سا سمجھائیں سر آپ ڈی آر ڈی او میں رہے ہیں ایس ای سائنٹیسٹ ایس ای ڈی آر ڈی او کے ایک مہتوپون انگ ہونے کے ناتے آپ نے کیا محسوس کیا کہ واقعی میں ایک پولٹیکل ویل جب ایک مشن پر اب ہم ہوتے ہیں چاہے وہ سینہ کا جوان ہو چاہے وہ دیش کا ویگیا نک ہو جب ہم ایک مشن موڈ پر کام کرتے ہیں تو اس سے میں پولٹیکل ویل کتنا ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چاہے راجنیتہ ہوں ویگیا نک ہوں یا ہمارے سینک ہوں ہمیں سب سے پہلے جہاں نکنا ہے کہ ہم بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اپنے دیش کے لیے کام کر رہے ہیں اب رہی بات کسی بھی سرکشہ سے سمبندت کوئی بھی مشن اس میں تین مہتپورن آنگ ہیں آج کے زمانے میں لڑائی جیتی جاتی ہے سینہ کے شورے سے سینکوں کے ہمت سے ان کی کار کرنی کے شمتہ سے آج کا یوگ ویگیاں کا یوگ ہے ٹیکنولوجی کے بینا کیول ہمت سے ہی کام نہیں بنتا تو ڈی آڈیو کا کام ہے ٹیکنولوجی اور اس سے سبندت ویپن سسٹمز کو سینہ کو پروائیڈ کرنا اور تیس کا ایک اور بہت مہتپورن آنگ ہے وہ ہے راج نیتک اچھا شکتی جب تک ان تینوں کا سنگم نہیں ہوگا تب تک سفلتہ نہیں ملتکتی ہے اس لئے تینوں کا کوئی کہے کہ یہ ادھک امپورٹنٹ ہے دوسرا کم امپورٹنٹ ہے ایسا نہیں ہے تینوں کے ہونے کے بینا سفلتہ نہیں آ پائے گی ڈی آڈیو ایک بھارتی سرکار کا ایک آنگ ہے جب تک سرکار کی پرمیشن نہیں ہوگی تب تک ڈی آڈیو آگے اپنا کام نہیں کر سکتا دو ہزار ساتھ میں ہم نے بی ایم ڈی کا سفل پریکشن کیا تھا بیلیسٹک میزائل ڈی فینس کا جو میزائل ہے یہ ایک سپیس میں اڑتا ہوا جو میزائل آنگوی شکتی سے یک میزائل اگر ہماری طرف آ رہا ہے جس کی گتی آواز کی گتی سے لگ بک دس سے پچیس گناہ دیکھ ہوتی ہے ہم نے اس کو سپیس میں ڈیسٹوائی کرنے کی شمتہ کو ڈیمونسٹریٹ کر دیا تھا اب یہ کوئی بھی بات سمجھ سکتا ہے کہ سیٹلائٹ کی گتی بہت کم ہوتی ہے ایک میزائل کے مقابلے میں تو جو ٹیکنیک ایک میزائل کو ڈیسٹوائی کرنے میں استعمال کی جا سکتی ہے سپیس میں وہی ٹیکنیک سے ہم کہیں ایک انٹی سیٹلائٹ بیپن کو ڈکلیئر کرنا کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں اور کر کے دکھانا سمبھب نہیں ہو سکتا کسی بھی بیگیانک ایک سنگٹن کے لیے ٹھیک ہے سر آل رائٹ اے ماشل کھکریچہ ایسی کیا مجبوری رہی ہوگی سر اگر ہمیں ایک پروگرام بنانا ہے وہ دیش کی سرکشہ سے سمبندھت ایک پروگرام ہے اس کی اگر شروعات ہوئی ہے تو ایسی کونسی باد دھتائیں ہیں ایسی کونسی مجبوری ہے ایسی کونسی راجنیتک باد دھتائیں ہیں جن سے ہم بندے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو go ahead نہیں دیتے ہیں بطور سرکار بطور شاسن ہم اس طرح کے مشنز کو go ahead نہیں دیتے ہیں ہم بہت سارے if no and buts لگا دیتے ہیں ایسا کیوں ہوئے سر جبکہ ہم جانتے ہیں ہم صرف اپنی سرکشہ کو صدرد مضبوط کر رہے ہیں تو پھر ایسی کیا پرابلم ہوتی ہے پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں کہ اس طرح کے مشنز کو go ahead نہیں دیا جاتا ہے دیکھئے پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں کیا ہے کیا کمپلشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ go ahead نہیں دیا گیا پہلے نہیں دیا گیا اب دیا گیا اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا لیکن ایک بات ضرور یاد رکھئے کہ آج سے پہلے جو انڈیا کی ہمارے دیش کی جو سٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل کومیٹی آف نیشنز میں جو دیش کی جو سٹینڈنگ ہے آج وہ آج آج کہیں اونچی ہے کچھ سالوں پہلے سے تو اس راجنیتی اچھا شکتی کی اوشکتہ ہوتی ہے تو پولٹیکل ویل راجنیتی اچھا شکتی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ تب ہی آتا ہے جب آپ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ہمارے پاس وہ کشمتہ ہے اور ہماری جو سٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہے اس وقت وہ مضبوط ہے آپ دیکھ لیجئے کچھ دن پہلے کی مطلب کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ جس طرح سے یونائٹی نیشنز میں سیکیورٹی کاؤنسل میں سب نے مل کے انڈیا کا سپورٹ کیا تھا ائر سٹرائک پہ یہ پہلے ناممکن تھا لیکن اب ممکن ہے اب ممکن اس لیے ہے کیونکہ ڈیفینس اور ڈیپلومیسی یہ دو چیزیں جو ہاتھ کے ہاتھ ملا کے جو چل رہی ہیں وہ اس سے ہمارا سٹیٹس جو ہے بہت بڑیہ ہو گیا اور ایکنومکس ایکانومی ہماری جو ہے وہ بھی بہت سٹرانگ ہو گئی ہے کمپیر ٹو جو کچھ سال کیا کمپلشنز ہوتی ہیں یہی کمپلشنز ہوتی ہیں کہ آپ کی سٹینڈنگ جو ہے وہ پہلے مضبوط نہیں تھی اب بہت ہی مضبوط ہے اور وہ ہر طرف سے وہ راجنیت اکشہ شکتی کے لئے آپ سے بھی نہیں بلکہ راجنیت جو اپنا ہومورڈ کرنا چیز وہ بھی ہمارا پورا ہوتا ہے کموروڑ اگر ہم اس میں پولیٹیکس اور راجنیت اکشہ شکتی سے اتر میں بات کر رہا ہوں اور اس کی امپورٹنس پر اگر میں آپ سے بات کروں کاکودکر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسے یدھ کی تیاری کے لحاظ سے نہ دیکھا جائے جیسا کہ انترکش میں بھی اگر ہمارے پاس کوئی لحاظ سے آپ ان کے بیان کو کس طرح سے اس کا آنکلن کرتے ہیں اور آپ کے لحاظ سے کیا واقعی میں تقنیق کی زیادہ امپورٹنس ہے اس اپلبدی پہ یا اسے آپ مانتے ہیں دیش کی سرکشہ کے لیے میل کا پتھر ہے دیکھئے دیپک یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہے اگر آپ سیکیورٹی کو دیکھے تو سیکیورٹی جو ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور ہم نے آج دنیا کے اندر کیا میسج دیا ہے جب پرائیم نیسٹر نے یہ انانونسمنٹ کیا ہم نے یہ میسج دیا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر انڈیجنس وہ شکتی ہمارے پاس اتنا بڑا ایک پول ہے لوگوں کا سائنٹسٹ وں کا ٹیکنو کریٹس کا جو ایسی ٹیکنالوجی کو جنم دے سکتا ہے اور جب ہم نے اس کو درسٹرائ کیا یہ انٹی سیٹ مسائل کے ساتھ یہ سیٹلائٹ کو ایک ایسا سندیش گیا کہ یہ دیش کے اندر بھی شکتی ہے اس شکتی کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی شکتی ہے یہ ٹیکنالوجی شکتی جو شوریا شکتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دیش وہ ہی سٹرونگ ہوتا ہے جس کے پات ٹیکنالوجی کی شکتی بھی ہے کیونکہ آج کل دیکھئے اگر ہم نے ایک دوسرے دیش جیسے بالا کوٹ کے اندر ہم نے اگر مسائل اٹیک کرتے وہاں پہ تو اس میں تو ٹیکنالوجی ہے اس میں تو ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے اس میں شوریا نہیں ہوتا اگر مسائل ابھی ہم نے ائر سٹرائک کیا تو اس لیے جو انٹر کانٹینٹل بیلسٹک مسائل اس کے اندر آپ کیا بہادری دکھائیں گے جب اوپر سے آسمان سے اوپر سے مسائل آ رہی ہے تو اس سے ہم نے دنیا کے اندر ایسا بحیش دیا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے دوسری بات یہ کہ دنیا میں بات جو ہوتی وہ ملیٹر آئیزیشن آف دی سپیس ہوتی ہے اور اس کو ہمارے پرائیم نیسٹر نے جیسے ابھی ڈی آ ڈی کو چیف کہہ رہے تھے اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے ہم ایک رسپونسیبال جمعوار دیش ہیں اور ہمارا نام ان دیشوں کے اندر آتا ہے جو پیسفلی کام کرتے ہیں ہم نے یہ اپنی سرکشہ کے طریقے سے کہا ہے کہ دیکھئے ہم کسی کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے کسی کے اوپر اس کی ملیٹرائزیشن نہیں کرنے چاہتے ہم اپنے سپیس کے اندر جو ایسٹس ہیں جو ہمارے سیٹلائٹ ہیں ٹیلی کمینیکیشن کے جو ہمارے دوسرے سیٹلائٹ ہیں ان کی سرکشہ کے لیے ہم نے یہ شکتی کو acquire کیا ہے اس کے اندر میں آپ سے پک کر رہا ہوں اس کے بعد میں آؤں گا آپ میں اپنے بہت پوائنٹ پوائنٹ اٹھایا اور میں اس کو پک کروں گا میرے ساتھ وکران نارک جوڑ چکے ہیں جو کی ویگانک شہد کرتا بھی ہے وکران سپیس ایسٹس کی بات کری کی ان کی سرکشا ایک جگہ ہے لیکن سپیس ایسٹس کو سرکشا کی لیے یوز کرنا یہ میرے خیال سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا انترکش کے شیطر میں ہم نے دیکھا یو ایس نے پریوک کیا رشیا نے پریوک کیا چائنا نے پریوک کیا لیکن ہم ابھی بھی پارم شکتی بننے کی ہوڑ میں تھے لیکن جیسا کومیٹ سنگھ نے بہت ایمپورٹن بات کہی سپیس ایسٹس کی سرکشا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سپیس ایسٹس کو سرکشا کیلئے یوز کرنا ہماری دیفنس کیلئے یوز کرنا یہ میرے خیال سے پہلی بار ہم نے دیکھا اور ایک ایڈوکیٹر ہوں سپیس ارگنیزیشن کے ساتھ میں بچوں کو ایسٹرونمی پڑھاتا ہوں اور سپیس کے بار میں پڑھاتے ہیں تو جب سپیس کی ہم بات کر رہے ہیں تو سپیس ڈیویل یوز یعنی سپیس ایک سٹیٹیجی اور بہت ایمپورٹن ایرینہ ہے اور جس کی سپیس کی ایڈوانٹیج دیکھی جاتی ہے اور ابھی تک بھی ہم سٹیلائٹ سے دوسرے دیشوں کے اندر سپیئے کر سکتے ہیں بہت ابھی یہ پہلی باری جو ہوا ہے ایک اینٹی سٹیلائٹ ٹیسٹ یہ ہم پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں بات یہ دکھتا تو اگر اینٹی سٹیلائٹ اور سٹیلائٹ سے ہم سب پیار کرتے ہیں کیونکہ سپیس ہمارے لئے سب کے لئے امپورٹنٹ ہے جب بھی کوئی سرو بڑی بات کرتے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اینٹی سٹیلائٹ بولتے تو ہم کو یہ not only اگری کہ یہ تکنولوجی کے لئے بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ ساتھ میں اینٹی سٹیلائٹ جس چیز کا جیسے ہمارے پاس جو اگر ایک بار بھی سپیس کی سپیس ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سالوں تک ہیومن بیئنگز سپیس میں دوبارہ قدم نہیں رکھ پائیں گے تو اگر شورٹ ٹرم میں ہم لوگ اس کو دیکھتے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدھے سیدھے اگر میں بات کروں کیا اگر ہم نے سپیس میں سیٹیلائٹ کو ڈسٹروائی کیا تو اس کا کچرا ہوتا ہے کیونکہ پڑ بھی رہا ہوں اس چیز کو بہت سارے ویگیانک اس پر ناراضگی بھی جتا رہے کیا آپ کی چندتہ اس چیز سے ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے پھر دیش کی سرکشہ کے حساب سے اس کو بیلنس کیسے کیا جائے آلٹرنیٹیو کیا ہے ہمارے پاس دیکھیں آج کی سیٹلائٹ سے تو اس سے زیادہ چندتہ نے کیونکہ تینکفلی یہ لو ارث اوربٹ میں ہی کیا ہے تو اس میں چندتہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر ہم لوگ کل کو اس کو سپیس میں لے جا کے کریں گے اور میں یہ کہنا چاہتا دو رائے نہیں ہے اور ہمارے کو اسی لئے خیال رکھنا چاہیے کل کو کسی اور دیش کو پروچ سہان نہ ملے کہ میں بھی کروں تو میرا خلی ڈر ابھی آج کی چندتہ نہیں ہے میری چندتہ ہے کہ اگر سپیس ڈیبری کریٹ ہو جاتی ہے تو ایک آمز ریس کریٹ ہوتی ہے اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے میرا اس بات بلکل جائے چندتہ آپ میں کنال کے پاس چل ہوں ہمارے پاس سپیس ایکسپرٹ ہیں کنال کنال مجھے سمجھائیے آپ ویدیشوں میں پڑھائی کر چکے میں آؤں گا سر ویقاز جیم آؤں گا آپ پاس کنال کنال کا ریاکشن بہت امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ ہمارے بیچ میں ایک یو سائنٹیسٹ ہیں اور یو جنریشن کا پرتنید کرتے ہیں کنال پہلے تو مجھے بتائیے ایس ایکسپرٹ آپ یو ایکسپرٹ ہونے تھا جب ہم تھنبا میں بیل گاڑی میں روکٹ کے پورز ڈھوئے تھے اور اس کے بعد دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی تھی اور آج ہم سپیس میں جا کر انٹی سیٹیلائٹ مشن کو ہم سکسیسفل انجام دیا ہے اور ہم گگن یان کی طرف دیکھ رہے ہیں جس میں ہم انسان کو سپیس میں بھیجن کی بات کر رہے ہیں یہ جو پورا سفر ہے اس پر آپ کو کس طرح سے غوربان ویت ہونے کا موقع ملتا ہے اور دوسرا کہ ابھی ہمارے لیے کیا چنواتیاں باقی ہیں سب سے پہلے میرا نمازکار میرے سبھی پینل پینلز کو اور I'm سب سے دیکھا جائے تو میں نے پینلز جیس grounding پی огور yummy پیس پینلز پینلز او پنج ہمارے بھی سو خی recon ملتا اور آدم گارد scο بہت سا کی ا نے صور بے پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ 70s اور 80s جیسے کارکل وار ہوئی تھی تب کے تائم ہم نے we asked the help from USA بکر ہمارے پاس اتنی ستلائیٹ اور جی پی ایس اپلت دیا نہیں تھی ہم نے اتنا کام نہیں کیا تھا تو اس تائم ہم نے US سے help مانگی تھی کیونکہ کارکل وار چل رہا تھا پر اس تائم ہمیں جواب میں نام ملا اور ہمیں help نہیں ملتی پر آپ آج دیکھئے the development and the technological upgradation کی اتنے سال ہو گئے اور اب انڈیا کے پاس خود کے GPS سیٹلائٹ سیسٹم ہے سیٹلائٹ سیٹلائٹ ہیں جو بلکہ نہ انڈیا کو پر بلکہ ساتھ کنٹری کو دینے کا تجربہ رکھتا ہے ماف کیجے گا میری ہندی اتنی اچھی نہیں ہے نہیں پلیس بہت اچھا بول رہا گلتیا کروں گا سو یہ ایک تکنولوجیکل اگر سپیس کے بات کریں تو ایسے یو آ ہے تو بھی ہم میں بتا دوں میں ایک سائنٹیس نہیں ہوں میں سپیس سٹم انجینئر ہوں ابھی تک میں سائنٹیس کے طرف جا رہا ہوں ابھی بانا نہیں ہوں تیوسری بات کی ایک جنگ جنریشن ایک گروسی محسوس ہوتے کہ ہم ابھی پچاس سال بھی نہیں ہوئے ابھی شروع ہوا ہے ابھی شروع ہوا ہے ابھی ایک جنڈی سے ہم آکے بات رہے ہیں ابھی ہم نے یہ جو مہارتی حاصل کیا ہے یہ آگے USA رسیا اور چینے نے آرہی کی چکے تو یہ ایک پراؤڈ ہے ہم جیو پولٹیکل بیو سے دیکھیں تو ہاں ہمیں ایک پاور ایک پاور ایک پاور نیشن ہے پر اس میں ہم انٹرنل پولٹیکس دال لیں تو وہ ایک یو بلکل یہ واجب چنتہ ہے یہ واجب چنتہ ہے اور اسی پر ہم لگاتار بات بھی کر رہے تھے کہ یہ پولٹیکس نہ ہو ہمارے دیش کے سنستاؤں کی جو لبدیاں ہیں ان پر پولٹیکس نہ ہو یہ بڑی چنتہ کا وشہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کنال کے باتوں میں بھی جھلک رہا ہے چین اور پاکستان کی طرف سے کچھ بیان بھی آئے ہیں اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے آپ وکاس گپتا لیکن بار بار جو ہم جس چیز کو کہہ رہے ہیں اور کنال کی بات آپ نے سنی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں ایک یوہ سپیس انجینئر جو کی ایک بھوشک ویگانک ہے ان کے من میں بھی یہی ہے اور وہ گریس میں اس پر بھارت سے باہر ہیں لیکن وہ جب ساتھ سمندر پارگ سے واپس لوٹ کر اپنے بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو اس اپلبدی سے زیادہ ان کو راجنیتی نظر آتی ہے اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں ان کی چنتائیں بڑھ جاتی ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک سمیہ میں آ گیا ہے جب ہمیں راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ان سب وشیوں پر کم سے کم اتنا تو سر ہمیں کرش دکھانا چاہیے کہ اگر اس گورنمنٹ نے ایک اپلبدی حاصل کی ہے تو لیٹ اس کانگریچلیٹ دی گورنمنٹ آلسو دیکھئے مایوس تو دیپک جی میں بھی ہوتا ہوں کہ جب ایک پریس کانفرنس میں دیش کے منتری یہ کہتے ہیں کہ سارسوچ جی نے کہا تھا کہ دو ہزار بارہ میں انہوں نے سرکار کو پیشکش کی اور سرکار کی طرف سے کوئی اتسا جنک ریپلائے نہیں آیا اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آج ہندوستان ٹائمز میں اس سے پہلے ہی کا ایک انٹرویو تھا سارسوچ جی کا انہوں نے کہا کہ سیملیشن میں ہمارے پاس یہ ٹکنالوجی اور ہم نے سیملیشن ٹیسٹ کر لی ہیں لیکن ڈیبری کی وجہ سے جو بات ابھی ایک کو پینلس نارنج صاحب نے اٹھائی کہ آنے والے وقت میں سپیس میں ڈیبری کا ایک بہت بڑا خطرہ ہونا ہے اس بات کو میڈیا میں آج میں شام سے اس بات پر ڈیبیٹ کر رہا ہوں راجپت سے لے کر کے سٹوڈیو تک وہاں کسی جو انٹرویو ہندوستان ٹائمز میں چھاپا تھا جس میں انہوں نے ڈیبری کی اشنکہ کو لیتے ہوئے کہا کہ ہم نے سیملیشن میں ٹیسٹ کر لیا ہے دوہزار بارہ میں لیکن ہم واسطیفک روپ میں اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ سپیس میں ڈیبری کا خطرہ ہے اور مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ نارنج صاحب نے اس بات کو اٹھایا تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پولیٹسائز کرنے کا دوچ ستہ روڑ دل پہ ہے جس طرح سے بالا کوٹ کی ائر سٹرائک سے وہ پولیٹیکل میلیج لینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بالا کوٹ ہو یا آج کی جو گھٹنے مشن شکتی ہو یہ دیش کی ترقی کے لیے ہے ہمیں اس سے پولیٹیکس سے اوپر اٹھ کر کے جو ہمارے کوئی شرے اس وقت بھارتی وائیو سینہ کو دینا چاہیے تھا اور آج سر سر یہ پہ نہیں ہے یہ پولیٹیکس میں ہم اسی پہ تو بحث کر رہے ہیں آپ واپس بالا کوٹ پہ چلے گئے تو پولیٹسائز کرنے کی کی کوشش کس نے کری ہے دیپک جی گوپال کشنگر والا آپ رسپانڈ کرنا چاہیں گے میں یہ کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیبریس ہوگا وشو شانتی کو بھنگ کرے گا اور اب پورے وشو کی شانتی کی کیا بھارت نے جمعیداری لے رکھی ہے کیا آتنکواد نے ہمیں تنگ نہیں کر رکھا کیا کچھ پڑوسی دیشوں نے ہم لوگوں کے اوپر جس طرح سے ہزار گھاؤ لگا رہے ہیں تو اس کو ایک بیفٹنگ رپلائی دینا ضروری دیش کے نیتیتو کا جمعیداری ہے یا نہیں اگر میں کہہ رہا ہوں ٹیلنٹ ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں ہمارے آرمی میں ائر فورس میں ہمارے ڈی آ ڈیوں کے سائنٹسٹ میں ہمارے یو آؤں میں ہر چھیتر میں نیچرل ریسورسز میں ہر جگہ ہمارے یہاں پہ پوٹینشل ہے ریسورسز ہیں کیپیبیلیٹی ہے اولی مجھے لگتا ہے کہ کمی تھی تو دیش کے نیتیت میں ویل پاور کی نہیں تھی اور وہ گوڑی 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 سارے وشو میں بنا رہنا چاہتے تھے امریکہ کیوں نہیں چنتہ کرتا چائنا کیوں نہیں چنتہ کرتا رشیا کیوں نہیں کرتا ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں ان کے پاس سارے سنسادن بھی ہیں تو سپیس کی ڈیبریز کی امریکہ کیوں نہیں کرتا اور ایک تھوڑا سیک کیاریٹیگیشن بھی لے لیتے ہیں مسٹر نارنگ مسٹر نارنگ یہ میری پانچ سیکنڈ اور چاہیے مجھے اچھا اوکے کمٹیٹ کریے اوکے اوکے اگر بعد جو ہے وشو شانتی کا ہاں وشو شانتی کا سب سے اچھا طریقہ ڈیٹرینٹ ہے اب پاکستان کو بھی ایک سبق ملتا ہے تو وہ بار بار کچھ کرنے کے پہلے دس بار سوچے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا جو ریسپونس ہے بھارت کا وہ ایک طریقہ یہاں بھی تو وشو شانتی کی طرف ہی تو راستہ ہے آج پرزان منتی نے یہی تو کہا کہ آج ہم اس ڈیٹرینٹ کو لے کے آ رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہم اسی آگے بڑھیں گے تو اس بات کو بھی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اگر وال جی ٹھیک ہے میں میں وکران سے یہ کلاریفیکیشن لینا چاہ رہا تھا جو وکران نے بھی بات کہی ہے ہم ڈیبریز کی بات کر رہے ہیں ہم کچھرے کی بات کر رہے ہیں لیکن وکران واقعی میں جب چائنا اس پر نہیں سوچتا ہے جب رشیا نہیں سوچتا ہے پہ ان ڈیبریز کا کیا خطرہ ہے کیا واقعی میں یہ خطرہ ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ اس لیول پہ کم سے کم نہیں ہے جس لیول پہ بھارت نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے دیکھئے اگر آپ اتنی ورلڈ پیس کی باتیں کر رہے ہیں تو پیس تو ایک آرفن ہے تو اگر وار سے کبھی پیس نہیں آ سکتا میں آئیم ویری کلیر آباؤٹ اٹ کہ وار اور پیس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں وار کے بارے میں جب ہم چھوٹنا سوچنا چھوڑیں گے تب ہی پیس آئے گا لیکن میں یہاں پہ ٹیکنیکل بات کرنے کے لئے ہوں آپ نے ٹھیک کہا جیسے چائنا نے جب یہ کیا تھا تو ہم کو بہت دکھ ہوا تھا مجھے پتا ہے کہ ہمیں کتنا دکھ ہوا تھا آج مجھے وہی سیٹ بیک لگا اور حالانکہ میں کوئی اچیومنٹ کی فیل بہت آتی ہے لیکن آج پہلی باری دل سے دکھ ہوا تھا وہی میں شیئر کرنا چاہتا تھا اور ہاں اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں کہ اگر سپیس ایسٹ جیسے ہم مان لیجئے خطرہ ہے جیسے میرے سپیس کے جو نہیں سر مجھے آپ ہی بتائیے کیا سر لو ارث آر بٹ پہ کیا یہ خطرہ ہے ڈی بریز کا جی دیکھیں کوئی بھی سیٹلائٹ ہوتی ہے تو لو ارث آر بٹ میں ایٹموسفیر کی گھرشن کے کارن وہ گھرشن کے کارن وہ چیز اوربٹ دیکے ہو کے دھرتی پہ گر جاتی ہے تو اگر کہا جا رہا ہے 230 کلومیٹر کی ہائٹ پہ اگر یہ کیا گیا ہے تو فورچنیٹلی یہ بہت جلدی مطلب اگر 600 کلومیٹر سے نیچے ہوتا ہے تو ناسا کی سائٹ پہ لکھا تھا کہ within one decade یہ نیچے آ جاتا ہے تو جیسے کوئی کہا جا رہا ہے کہ ہفتے میں آ جائے گا I can't confirm because اس ہائٹ کے بارے مجھے یہ نہیں پتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فیلال اس کی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نارنگ جی آپ کی بات سے اس پوچٹ ہو گیا کہ فیلال ہمیں سپیس میں کچھرے کی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار اور DRDوں نے اس کا خیال بھی رکھا ہوگا کیونکہ بھارت ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ ہم سٹینڈرڈ یونیورسل جو سٹینڈرڈ ہیں اس کا تو نیوارن کر دیجے یہ کہہ مجھے دکھ ہوا آج دکھ ہوا ہمارے سٹینڈرڈ اس ای سپیس سائنٹیس ان کی چندہیں ہو سکتی ہیں اس ای سپیس سائنٹیس ان کی چندہیں ہو سکتی ہیں مجھے دکھ کا نیوارن کرنے کے لیے چندہ کرنا آلکھ بات ہے دکھ چلیے ایک ویگیانک کے دکھ کا نیوارن دوسرا ویگیانک کر دے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی مسٹر گوپتا دیکھیں میں کہنا چاہوں گا بہت خوشی ہوئے گی اور آج آپ کے بیچوں بیٹھ کے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے دیکھیں میں کہوں گا یود کسی سمسیا کا سمادھان نہیں ہوتا لیکن شانتی جب ہی ہوتی ہے جب آپ شکتی شالی ہوتے ہیں اور شکتی شالی ہونے کے ساتھ آپ اپنی شکتی کا اپیوگ اپنی گرشہ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تب ہی شانتی ثابت ہو سکتی ہے اب رہی بات دکھ کی کوئی یود ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے ڈیبریز نہ ہو ہم جمین پہ بھی لڑائی کرتے ہیں یود ہوتا ہے تو ڈیبریز زمین پہ بھی ہوتی ہے لیکن ایک بات کا جراب دیجئے اگر دکھی ہونے کے لیے یا سخی ہونے کے لیے پہلے انسان کو جیویت رہنا آوشک ہے اگر ہم ہی نہیں جیویت بچیں گے تو آپ دکھی کیا ہوں گے یا سخی کیا ہوں گے بے شک ہم کبھی بھی آج پردان منتری جی نے کہا کہ ہم دیش بھاروشو میں ایسی چوتھی شکتی مہا شکتی بن گئے ہیں جن کے پاس ایسی تیکنولوجی ہے لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا باقی کی جو تین دیش ہیں جب ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں بھارت کے اول بشو میں ایک اکلوتا دیش ہے جتنے آج تک کسی دیش کے ویغود حملہ نہیں کیا ہے اُلٹا ہم حملے کے شکار ہوتے آئے ہیں چاہے انیس سو اور تالیس ہو چاہے آج سے ایک ہزار سال پہلے کا سمائے ہو ہم اسی شاندھی کے تک میں مارے گئے ہیں ایک ہزار سال کی گنامی جیلی ہم نے طاقت ہونے کے بعد بھی ہم نے اپنی شکتی کا اجتماع نہیں کیا ہزار سال گنامی جیلی بڑی ہمیں تو یہ میں اپنے جوا مطر سے کہنا چاہوں گا کہ یہ وشو میں ایک انوارمنٹل گروہ بنا ہوا ہے اگر یہ انوارمنٹ کی اتنی چندہ کرتے ہیں تو پہلے امریکہ نے کیوں شروعات کی رشیا نے کیوں شروعات کی چین نے کی شروعات کی یہ تینوں جیش ایسے ہیں جنہوں نے کی آگے بڑھ کے لوگوں پر حملہ کیا ہے کنال آؤں گا آپ کے پاس مہا نرخال کیا ہے اے ماشر ککرے جا دیکھیں تھوڑا سا جب چین کا ہم بات آ رہی ہے ہمارے پاس آ رہی ہے پاکستان کا ریفرنس آ رہا ہے تو میں آپ کے پاس کوئی کمنٹ لینا چاہوں گا سر سنگشیپ میں سمیں بڑھا تم ہے سب کے باس میں جانا ہے چائنا نے حالانکہ بڑا صدھا ہوا ایک ریاکشن دیا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ سمپربتہ اور شانتی کا خیال رکھیں گے دیش اور بھارت کے اس اندر میں یہ کہنا تو ان کو چاہیے ہی نہیں کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے ہم نے انتراشتری امانکوں کا پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے پورے کٹیبد ہو کر پرتیبد ہو کر پالن کیا ہے فیلحال پاکستان اور چین میں کیا چل رہا ہوگا سر اس مشن کے سکسسفل ہونے کے بعد گھبرات اگر ایک شب میں کہنا ہے کچھ تو دونوں دیشوں میں گھبرات چل رہی ہوئے گی کیونکہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے وہ کہ ہم ایسی کشمتہ اتنی جلدی پرابت کر لیں گے چاہے ٹائم لگتا ہے ایسی چیزیں کرنے کے لیے لیکن یہ جو آج کی جو قابلیت ہم نے جو پروف کی ہے دکھائی ہے دنیا کو یہ صرف وہ پدوی لینے کے لیے نہیں ہے کہ چوتھا نیشن ہیں ہم اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور یہ ایک مائلسٹون ہے جو ہمارا جو اب فیوچر سپیس کمانڈ بننے کو جا رہا ہے اس میں یہ فورس ملٹیپلائر بنے گا یہ تو یہ یہ ضرور مطلب دونوں دیش چین اور پاکستان دونوں اب دو بار سوچیں گے کہ انڈیا سے کس طرح سے برطاف کرنا ہے سر کومیڈور سنگھ کیا یہ شکتی سنتولن کی طرف ہمارا بھارت کا قدم ہے خاص کر چین کی جو دخلاندازی بڑھی ہے سپیس میں جس طرح سے اس کی اس کا انٹریسٹ بڑھا ہے اس کی دخلاندازی بڑھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں جیسا ساؤچائنا سی میں ہم نے دیکھا باقی جگہ پر دیکھا ایک طرح سے منوپولی کی جو ایک فطرت رہی ہے چین کی اس کو ہم نے کم سے کم ایک کڑا جواب دیا ہے ایک مضبوط جواب دیا ہے چین کے لحاظ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے جب ہم میسج بھیجتے ہیں دنیا کے اندر جیسے آج ہم نے انانسمنٹ کی ہے یہ میسائل کی تو ان کی جو سوچ ہوتی ہے جو ان کی سمجھ ہوتی ہے اس کے اوپر جرور فرق پڑتا ہے اس کے اندر ایک بدلاؤ آتا ہے ان کی جو دشا ہوتی ہے وہ بدلتی ہے وہ ہندوستان کے ہمارے دیش کی جو جیسے وہ جاج پرتال کرتے ہیں جو نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے اور ان آن بورڈ کرتے ہیں ان کدابوں کے اندر لکھا جاتا ہے نوٹنگ ہو جاتی ان دیشوں کے اندر اور وہ جیادہ جیسے کہتے ہیں ستھر ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی دیش نہیں ہے اس کے اندر بھی شکتی ہے اور ان کو ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی صرف شانتی پوروک دیشی نہیں ہے اگر ضرورت پڑے تو یہ جواب بھی دے سکتا ہے آنکھ سے آنکھ ملا کے بھی دیکھے گا تو یہ ستولن تو ہوتا ہے سیکیورٹی کا اور ان کو یہ پھر ڈر بھی بیٹھتا ہے کہ منوپلائیز وہ نہیں سبسکتے یہ تو ہاوی ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ نہیں کریں گے دوسرے آپ کے سر کے اوپر چڑ جائیں گے بیٹھیں گے بیٹھیں گے ہی نہیں ڈانس کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو ایک اچھے ہی میسیج ہم نے دیا دیکھو پرائیم نیسٹر جب بولتے ہیں وہ پرائیم نیسٹر ہمارے جب بولتے ہیں تو وہ ہمارے لوگ جو ہے اس کو راج دیتی سے انٹرپرٹ کرتے ہیں وہ ہیز ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ آف ہنڈیا اور دنیا ہمارے دیش کے اندر میں کسی کوئی بھی پرائیم نیسٹر جو ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا دیش کا ہر ایک نے اپنی اپنی کنٹریبوشن کی ہے ابھی ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں موڈی انہوں نے اپنے طریقے سے کام چلایا ہے اور اچھا شکتی دکھائی ہے ہری جنڈی دکھائی جیسے باراک آٹوپریشن کے ساتھ ہمارا قد بڑا ہے اس کے ساتھ بھی قد بڑا ہے پولٹک سے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا ہو چائنا ہو یا یو ایس ہو یا پھر کوئی اور اندیشوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیٹلائیز بیز وار کی تیاری کر رہے ہیں اگر کسی بھی ایریا میں وہ جاتے ہیں وار کے لیے یا جس بھی کام کے لیے جائیں تو سیٹلائیٹ سنکے تو پھر ہم کیوں پھر اپنے اوبگرے کو اپنے جو سپیس ایسٹس ہیں ان کو پھر ہم سرکشا کی درشتی سے باہر رکھیں ایک فائنل کومنٹ میں کنال آپ سے لینا چاہوں گا چوٹا سا کمنٹ سے اور فٹا فٹ سے کنال پہلی بات یہ ہے کہ USA اور رشیا نے already 1950s اور 60s اور 70s میں یہ ترائی کیا تھا اسےٹ مسائل تو اس ٹائم پہ ڈیبریز کا ہونا ضروری نہیں تھا اس ٹائم تھا ہی نہیں اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ڈیبریز کی سمباؤنا زیادہ ہے اس کے کارن آگے کسی نے یہ ڈیبریز کا کچھ سوچا نہیں ہاں ڈیبریز کا lots of possibilities ابھی دیکھا جائے 28000 سے بھی 10 سنٹی میٹر سے زیادہ لیو میں ڈیبریز گھوم رہی ہے وہ فیوچر مشنز کے لیے بڑی it's dangerous for future missions not only 28000 پر اس سے بھی زیادہ 5 لاکھ سے زیادہ 5 5 ایک سنتی میٹر سے بھی کم particles آجوب 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 گھوم رہا ہے تو it is it is a problematic for future not for now but for future پر پھر وہ سوال سوال یہی آتا کہ پھر اکیلا انڈیا ہی اس کی responsibility کیوں لے ڈیبریز کا اگر issue ہے تو اس کی انڈیا ہی responsibility کیوں لے نہیں میں اس پہ جاتا ہوں اس پہ یہ ہے کہ انڈیا اور مارو نہیں انڈیا ہمارے دیش کا نقصان مجھے لگتا ہے یہ بحث تھوڑا لمبی ہو جائے گی well ایک important fact add کیا ہے کنال نے that's very important fact خیر اس پر ہم کبھی اور بحث کریں گے کیونکہ لگتا ہے یہ ڈیبریز کی طرف یہ بحث جاری ہے لیکن کل ملا کر جو فیلال جو لب بلو آپ دیکھ رہا ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ دیش کے سرکشہ کے لیے اٹھایا گیا ایک بید مہتوپون قدم تھا جس پر کم سے کم راجنی تھی تو نہیں ہونی چاہیے تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم امیر آف دو میچ اور ڈیالگ آف دو ڈے کی طرف چلتے ہیں سرکشہ سے سمبندت کوئی بھی مشن اس میں تین مہتوپون آنگ ہیں آج کے زمانے میں لڑائی جیتی جاتی ہے سینہ کے شورے سے سیندیکوں کے حمد سے ان کے کارکرنی کے شمتہ سے آج کا دو یوگ ویجیان کا یوگ ہے ٹیکنولوجی کے بینہ کیول حمد سے ہی کام نہیں بنتا ہمارا نام ان دیشوں کے اندر آتا ہے جو پیسفلی کام کرتے ہیں ہم نے یہ اپنی سرکشہ کے طریقے سے کہا ہے کہ دیکھئے ہم کسی کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے کسی کے اوپر اس کی ملٹرائزیشن نہیں کرنے چاہتے ہم اپنے سپیس کے اندر جو ایسٹس ہیں جو ہمارے سیٹلائٹ ہیں ٹیلی کمینکیشن کے جو ہمارے دوسرے سیٹلائٹ ہیں ان کی سرکشہ کے لیے ایک شکتی کو ایک وائر کیا ہے بہت بہت بتائی روی کمار گپتا جی ڈائلوگ آف ڈے کے لیے آپ کو اور مین اپ دو میچ کے لیے کموڈو جی جے سنگھ آپ کو بھی بہت بہت بتائی اور فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں کڑک سوال کا جواب جنتا کی رائے کیا ہے جنتا سے ہم نے ایک سیدھا سا سوال پوچھا تھا آج کیا ہم نے پاکستان اور چین کو ایک کڑا سندیش دیا ہے مشن شکتی کیا چین اور پاکستان کے لیے کڑا سندیش ہے اور دیکھیں ہمارے ویورز کہ زیادہ تر جو ویورز ہیں وہ ہاں میں جواب دے رہے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ کڑا سندیش ہم نے دیا ہے اٹھاسی فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ ہاں یہ کڑا سندیش ہے بارہ فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ نہیں یہ کڑا سندیش نہیں ہے کچھ اور تارکے ہم کو شاید اختیار کرنے پڑ سکتے ہیں تو یہ تھا جنبتہ کرو جان اور جیسا کہ ہم لگاتا ہے اس پر چرچہ کر رہے تھے ہم اسی نوٹ پر اس چرچہ کو یہی پر ختم کرتے ہیں کہ دیش کی سرکشہ کے لیے اٹھایا گیا یہ بہت لازم اور بہت مہتوپون قدمتا ہے جس کا انتظار کئی دشکوں سے کئی سالوں سے کیا جا رہا تھا اور اب جب یہ سپنا ہمارے سامنے ساکار ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو کم سے کم اس پر راجنیتی نہ ہو اسے کے ساتھ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے گوپال کرشن جی وکاس گپتا جی روی کومار گپتا جی ایرمارشل دھیرچ ککریجا کوموڈو جی جے سنگ وکران نارک کنال نائک آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور دیش کی جنتہ کا بھی بہت بہت شکریہ دیش کی بات کے ساتھ جنڈنے کے لیے ڈینکیو سو مچ